بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذمہ دار بھائیوں ذمہ دار بھائیوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گندم کی جو پہلی اپنا پانی لگانے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں اور پہلی خات کون سی استعمال کریں کیونکہ اب ہماری جو گندم ہے وہ ہو چکی ہے تیس سے پینتیس دن کی اور ایک بارش بھی اس میں آ چکی ہے بارش کی وجہ سے کچھ جڑی بوٹی ہیں جو ہے نا وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں تو جس فیلڈ میں میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہاں پر اب پانی دس دن لیڈ ہو چکا ہے اگر ابو بکر بھائی آپ کو دکھا سکیں تو یہ گندم کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیاں کھڑی ہیں جڑی بوٹیوں کی نشانی یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو ان کا ہوتا ہے نا تنہ وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے گندم کا تنہ ریڈ کلر کا نہیں ہوتا جڑی بوٹی کا ہوتا ہے اگر آپ اس کو اوپر کریں تو یہ دیکھیں اس کی جڑ اور یہ ریڈ کلر کی ہے اس کو دن بھی سٹی بولتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا آپ اس میں پانی کا استعمال اچھا یہ جو ریڈ کلر کی جڑی بوٹیاں ہیں نا اگر آپ کے کھیت میں زیادہ ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ بجائے کہ آپ گندم کو پانی لگائیں آپ ان جڑی بوٹیوں کو ہی پہلے خاتمہ کریں اس کو سپریہ کروائیں اس کے بعد جو گندم کو پانی لگائیں اگر آپ ایسے ہی گندم کو پانی لگا دیں گے تو جڑی بوٹیاں بے تہاشا ہو جائیں گی پھر یہ کنٹرول نہیں کی جا سکتی اس لیے جو ہے نا آپ اپنے کھیت کا وزٹ کریں جہاں جہاں بارش ہوئی ہوئی ہے پہلے آپ جڑی بوٹیوں کو سپریہ کرائیں اس کے بعد اس میں خاد کا استعمال کرائیں اور پانی لگائیں خاد میں آپ نے اگر ڈی اے پی نیچے دی ہوئی ہے تو اوپر نیٹرو فاس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو نیٹرو جن کا استعمال ضروری ہوتا ہے اس ٹیج پہ کہ اس نے کتنے منع ایوریج دینی ہے اور کتنی پھوٹ کرنی ہے سات شگوفے نکالنے ہیں تین نکالنے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ گندم کے بارے میں فل معلومات آیا ہے تو آپ اگر زیادہ معلومات چاہتے ہیں تو میری بڑی ویڈیو جو ہے نا پچھلے سال والی بھی اور اس سال کے بھی میں نے گندم کے بارے میں فل ڈیٹیل دی ہوئی ہے وہ جا کے ویڈیو دیکھیں گندم کی فل کاش اور چینل پر نہ ہے تو سسکرائب کر لیں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی جب بھی انفارمیٹیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ تک پہلے سے پہنچیں اللہ حافظ